موسیقی اسلام علیکم دوستو لائی ورڈ میں آپ کا خوش آمدید ہے آج ہم بات کریں گے ایمیس ورڈ 2007 میں کیسے اردو فانٹ کو وارٹر مارک کی طور پر لگایا جائے وارٹر مارک ایک ہلکی سی پرچائیں ہوتی ہے جو پیج کی نیچے ہوتی ہے ایمیس ورڈ میں یہ آفصن آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے وارٹر مارک کو لگانا اور اردو وارٹر مارک کیسے لگانا اردو وارٹر مارک کو آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں بس اس کے لئے وہ کرنا کیا ہوگا کمپیوٹر سیٹنگ میں جا کے آپ کو کمپیوٹر کی لینگویج چینج کرنا ہوگا اس کو اردو کرنا ہوگا اور آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے سیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیسے اردو وارٹر مارک کا یوز کریں تو دوستو سب سے پہلے ضرورت ہوں کہ ہمیں ایم ایس وارٹر کو اوپن کرنے کی تو چلیئے ہم ایم ایس وارٹر کو اوپن کرتے ہیں اور میں اپنے کمپیوٹر کی لینگویج کی سیٹنگ آلیڈی چینج کر لیا ہوں اگر آپ بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک ویڈیو اس کو بنا کر ڈال چکا ہوں ایک ایسے لینگویج چینج کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا تو فیلحال میں اس ویڈیو میں لینگویج چینج نہیں کروں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا میں اس کا لینک نیچے دے رہا ہوں ڈسکرپسن میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیج کی سیٹنگ کر لیں تاکہ ہی وارٹر مارک کمپلیٹلی آ سکے تو ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے لیاوٹ آف سن میں یہاں سے ہمیں یہ آف سن مل گیا وارٹر مارک اس کے ڈاؤن ایرو پر کلک کریں گے دراب ڈاؤن میں تو یہ سارے آف سن آ جائیں گے یہ جو وارٹر مارک کی پریسیٹ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو یہ میں سے کوئی سی بھی پریسیٹ کا ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر یوز نہیں کریں گے ہم کسٹم وارٹر مارک پہ نیچے جو آف سن ہے یہاں سے کلک کریں گے کسٹم وارٹر مارک اور یہاں سے دو آف سن آ رہے ہیں ایک نو وارٹر مارک یعنی آپ کو کوئی واترمارک نہیں ہے پکچر واترمارک اور اس کے نیچے ہے ٹیکسٹ واترمارک سب سے پہلے ہم پکچر واترمارک کلک کریں گے وہاں سے کوئی ایک پکچر ایز ہمارک واترمارک لگا سکتے ہیں تو یہاں سے میرے کم ہوا ہے موڑے کمپیٹر میں ایک فوٹو نہیں ہے تو ایک فوٹو لے کے اسی کو یوز کرتے ہیں یہ ہمارا ہوگیا واترمارک ہے جو ہلکی سی پرچھائیں دیکھ رہی ہے پیچھے یہ واترمارک ہے جو میں نے ایزہ پکچر لگایا ہے یہاں سے ہم اس کا آواز شاوٹ کریں گے تو یہ ایک اپسن ہے آواز شاوٹ اس پر ٹک لگایا ہے اس پر ٹک ہٹا کے ہم ہوکے کریں گے تو یہ پکچر تھوڑی ڈارک ہو جائے گی اور اس کا معلوم ہوگا اس کو ہٹانے کے لیے نیچے ہے ریمو واترمارک یہاں سے ہم ریمو کریں گے تو سارے اپسن ہوگے ہٹ جائیں گے اس پر دوبارہ ہم ٹکسٹ واترمارک پر کام کریں گے ٹکسٹ واترمارک پر کلک کریں گے نیچے سارے اپسن آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کلکر پہلا ہے لینگویج یہاں سے لینگویج کوئی بھی لیں اور جو کہ میں نے کمپیوٹر کی ڈیفالٹ لینگویج چینج کی ہے اردو واترمارک تو یہاں سے میں جو بھی لکھوں گا وہ اردو میں لکھے گا تو میں وہاں سے انڈیا لیا ہوں پھر بھی میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں تو اردو میں آ رہا ہے ٹکسٹ جو ہے یہاں پہ لکھیں گے یہ کالا میں جو لکھیں گے وہی آپ کا واترمارک کرے گا تو میں اپنا نام ہی لکھ کے دیکھ رہا ہوں یہاں سے اس کا فانٹ چینج کر سکتے ہیں سائز بڑھا سکتے ہیں اس کا کلر چوز کر سکتے ہیں نیچے سے اوکے کریں گے یہ دیکھئے میرا واترمارک آ گیا پیج پہ یہ واترمارک میں پھر تھوڑی سی چینجنگ اور کر کے دیکھتے ہیں جائیں گے یہاں سے واس آؤٹ ہے یہاں سے واس آؤٹ کا اگر ہٹا دیں گے تو یہ ڈارک ہو جائے گا اور یہ ایسے دیکھے گا تو کبھی واس آؤٹ نہ ہٹا ہے کیونکہ واترمارک پھر مقصد ہی نہیں رہے ہوگا کیونکہ واترمارک مطلب ہوتا ہے ہلکا سا دیکھے یہاں سے ہم اس کے اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں لینڈ اسکپ ہے پورٹریٹ ہے یا کون جیسا آپ چاہتے ہیں کونے پہ رہے ایسا یہاں سے آپسن سے جا کے یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کا کلر چوز کر سکتے ہیں کلیر اور یہاں سے اس کی لائننگ کا کلر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے یہ کلر لے لیا اور یہاں سے نیچے ہے ریمو واتر مارک یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیں گے تو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس لائک اور کمینٹ کرئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرئے ایسی بہت ساری ویڈیویں میرے چینل پہ ہیں اور دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی